اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ اور دوست امجد علی حاضر خدمت ہے دوستو یہ لیکوڈ فٹرائزر آپ کے تمام پودوں کی جڑوں کو فروغ دے گی جس سے پوری کی پوری شاقے مضبوط اور پتے لش گرین ہوں گے پودے پر لگے پھل کو زیادہ بڑھنا کرنے میں بھی مدد کرے گی بلکل فری اور دو منٹ میں آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اس لیکوڈ فٹرائزر کو پودوں میں استعمال کیسے کرنا ہے کس چیز سے تیار اور کیسے کرنا ہے ویڈیو مکمل دیکھئے لائک اور شیئر بھی کر دیں دوستو پلیز آپ لائک کر دیا کریں آپ کی مہربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو جو میں آج آپ کو فٹرائزر بنانا بتا رہا ہوں یا اپنے پودوں میں استعمال کرنے کے لئے بتا رہا ہوں اس خواد میں دوستو کیلشیم جو کہ ہمارے پودوں کی جڑوں کو نشون ماہ دیتا ہے فروغ دیتا ہے اور مٹی میں آکسین شامل کرنے میں مدد کرتا ہے مگنیشن میں ہوتا ہے سلفر ہوتا ہے جو پودوں کی جڑوں کو مضبوط نشون ماہ میں مدد کرتا ہے اور کلیڑوں کو دور بگانے میں بھی مدد کرتا ہے اس میں دوستو فاسفرز بھی موجود ہے جو پھل اور پھول کو بہتر بنانے میں بھی بہت مدد کرتی ہے آپ کے پھل کا جو سائز ہے وہ ایکسٹرہ بڑا کرتا ہے یعنی کہ آپ کا پھل جو پودے پہ لگا ہے اس کو اور مزید بڑا کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہے تو اس کو اپنے پودوں پہ ضرور رپلائی کیا کریں یہ وہ کھادیں ہیں جو گھر پر آپ مفت میں فری میں تیار کر سکتے ہیں ان پہ کوئی خرچہ نہیں آتا تو دوستو یہ کھاد میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کھاد سے یہ آپ میرے ٹماتر کے پودوں کا سائز دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنا کتنا بڑا ہے اسی طرح میں آگے چل کے آپ کو اپنی گوبی کے پھول بند گوبی کے پھول بھی دکھاؤں گا کہ وہ ماشاءاللہ کتنے کتنے بڑے ہیں تو آپ نے اپنے پودوں میں دوستو اسے ایک ایک لیٹر یا ہاف ہاف لیٹر بڑی بالٹی ہے تو ایک لیٹر بھی دے سکتے ہیں اور اگر چھوٹی ہے گملہ ہے تو اس میں ہاف لیٹر دے دیں یعنی کہ جو آپ کا ایک فٹ کا گملہ ہے اس میں ہاف لیٹر دے دیں یعنی کہ آپ کوئی بھی پلانٹ ہے آپ کے بند گوبی کے ہیں پھول گوبی کے ہیں ٹماتر کے ہیں کوئی بھی پلانٹ ہے آپ کے خاص کار پھل دینے والے بروکلی کے ہیں ان سب میں یہ آپ یہ فٹ لائزر دے سکتے ہیں کوئی بھی پھل دینے والے پودے یعنی کہ بند گوبی بھی پھل دیتی ہے اس کا پھول بنتا ہے اسی طرح ہماری جو پھول گوبی ہوتے ہیں اس میں بھی پھول بنتا ہے تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے لیوی ویجیٹیبل ہیں جیسا کہ صلاحات بتا ہے پالک ہے یا آپ کے شلج مولی ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو میری بندگو بھی وغیرہ اس کو بھی میں نے دے دی اکھات تو دوستو آپ اس کو تیار کر کرنا ہے کہ آپ کے پاس میں نے پہلے دو تین طریقے بتائیں ہیں کہ آپ اس بنانا کے چلکے بنانا پلز اگر آپ اس میں زیادہ سٹرگل نہیں کر سکتے اس کو ڈی کمپوز نہیں کر سکتے یا آپ اس کا پورڈر نہیں بنا سکتے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس جو کلے کھا لیتے ہیں اس کے جو پلز بجتے ہیں چلکے بجتے ہیں ان کو آپ چھوری کی مدد سے اس کو چھوٹا چھوٹا کار لیں اس طرح آپ کے اس کے چھوٹے ٹکڑے کار لیں نہیں بھی کارنے تو بڑا درہ ٹائم لے گا کیونکہ یہ آسانی سے ہمیں ان کو استعمال میں لانا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کار لیں بلکل یعنی کہ اس میں ہمیں جو فٹلائزر بنانے میں آسانی ہوگی زیادہ ہمارا ٹائم نہیں لگے گا تو اس طرح سے آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کار لیں اگر آپ اس طرح نہیں کار سکتے تو کوئی بول لے رہے ہیں لکڑی رہا کوٹکڑا لے لیں کوئی ہارٹ بول لے لیں اس پر رہ کے آپ آرام سے اس طرح سے بڑی تیزی سے ان کو کار سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے جتنے بھی چھلکیں آپ کے پاس ان کو کار لینا ہے یہ میرے پاس تقریباً ایک دجن کے لے کے چھلکیں ہیں ایک دجن کے لے کے یہ چھلکیں لیئے ہیں میں نے ان سب کو ہم نے اس طرح کار لینا ہے کارنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کو گرنڈر جار میں ڈال کے اس میں کم از کم آپ نے ایک لٹر پانی شامل کر دینا ہے شامل کر کے اس کو گرانڈ کر کے اچھی طرح تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے پہلے سے گرانڈ کر کے لے آیا ہوں ہم اس میں میں نے جو پہلے اس میں پانی ڈال دیا تھا اب ہم اس میں دو لٹر پانی مزید یعنی کہ یہ تین لٹر کا جار ہے ہم اس کو اوپر تک بھر لیں گے اب جب آپ نے جار کو اوپر تک بھر لینا ہے اب آپ اپنے پودوں پہ دوستو جو ایک فٹ کے گم لے ہیں اس میں ہاف لٹر پانی دے سکتے ہیں اس کو ہلاک اچھی طرح مکس کر لے کوئی بھی کھات اتنی دیر تک اپنے پودوں میں اثر نہیں کرے گی جب تک کہ وہ آپ کی مٹی میں شامل ہو جائے مکس ہو کے مٹی میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر پودے روڈ کے ذریعے اس کو ٹیک کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں تو یہ سب سے جلدی میں تیار ہو کر آپ پودوں کو ملنے والی خاد ہے تو دوستو آپ کے ٹماتر کے سائز بھی بڑے ہوں گے زیادہ لگے ہوں گے گوبی کے پلانٹ ہوں گے تو اس میں بھی یہ پھول کے سائز کو انکریز کرے گیا یہ خاد بہت ہی بینیفیشلی اور طاقتوار ہے انشاءاللہ اپنے پودوں پر ضرور استعمال کریں تو دوستو امید ہے کہ میں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں نئے دوست بھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی طلاح آپ تک پہنچ سکے سب دوستوں کو اللہ حافظ